ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ سپیشل اور ایکسکلوسیف نیوز سے بھری ہوئی ہونے والی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری نیوز اور یہ ویڈیو پسند آئے گی تو بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں نمبر ٹین ایک ڈراما نے جا رہا ہے ہم ٹی وی پر جس کا بھی ٹائٹل کنفرم نہیں ہوا لیکن اس کی باقی سٹارکاسٹ اور اس کے ڈیریکٹر کے بارے میں کنفرم ہو گیا ہے تو اس ڈرامے میں ہمیں عمران عباس، مدیہ امام اور اینی زیدی دیکھنے کو ملیں گے اور اسے احمد کامران ڈریکٹ کر رہے ہیں جن کا بھی راہ جنون چل رہے ہیں اور یہ ڈراما مومل انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں اس ڈرامے کا بھی ٹائٹل کنفرم نہیں ہوا ہمیں پہلے لگا کہ جو افسرہ زنجبیل آسم شاہ کا ڈراما آ رہا ہے شاید یہ وہی ڈراما ہوگا لیکن یہ ڈیفرنٹ ڈراما ہونے والا ہے اس کی شوٹنگ فی الحال جاری ہے سب ہی نے اس کے سیٹ کو جوائن کر لیا ہے صرف مدیہ امام نے بھی سیٹ کو جوائن نہیں کیا کیونکہ وہ امین اقبال کا ایک ڈراما آ رہا ہے دل مانے نہ جو کہ گرین پہ آ رہا ہے اس کی شوٹنگ میں وہ مصروف ہے جب اس کی شوٹنگ کمپلیٹ کریں گی وہ تو پھر اس کے بعد اس کے سیٹ کو جوائن کریں گی فی الحال اس کے سیٹ پر عمران عباس موجود ہیں باقی اس ڈرامے کے رائٹر اور اس کے ٹائٹل کے بارے میں جیسے اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا ایک مووی آنے جاری ہے آپ کو پتہ ہے جس کے بارے میں ابھی رومر آیا تھا کہ اس میں ہمائیو سعید کے ساتھ ماہرہ خان ہونے والی ہیں تو ایسا نہیں ہے باقی اس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ سائی ہیں وہ میں آپ کو دے رہتا ہوں تو اس مووی کا نام ہے لف گرو اور اس کی سٹاک آس میں ہمیں ہمائیو سعید سوہائی علی ابرو جاوید شیخ اور عبداللہ عابد ملک دیکھنے کو ملیں گے اس مووی کو واسے چور دنے لکھ ہے اور اسے ندیم بیک ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور یہ مووی سکس سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہی ہے کچھ ہی دنوں میں جو سکس سگما والے ہیں انہوں نے ریویل کرنے کے ہمیں ہمائیو سعید کے ساتھ اس مووی میں کونسی ایکٹرس مین لیڈ کے طور پر دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ سوہائی علی ابرو ایک سپورٹنگ آس میں ہمیں نظر آئیں گی باقی امید کرتے ہیں کہ مووی کو بڑے لیول پر ایک اچھی رومینٹی کامیڈی مووی کے طور پر بنایا جائے گا اور یہ مووی امید کرتے ہیں کہ ہمیں ایدل آزا تک دیکھنے کو مل جائے گی سینماز میں اس کے بعد نمبر ایٹ اس حصے میں بات کرتے ہیں کہ کس رمضان ڈرامے نے کیسا پرفارم کیا سب سے ہائی ایس ٹی آر پی جو آئی ہے وہ آئی ہے جیتو پاکستان لیگ کی جسے تقریباً یارہ کے قریب کی ٹی آر پی حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر دل پہ دستک آتے ہیں ہم ٹی وی کا ڈراما جو کہ آتی چھا گیا ہے اور آٹھ نو کی ٹی آر پی مسلسل لے رہے پھر اس کے بعد ویری فلم ہی آتا ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک ٹی آر پی لے رہے اس کی ٹی آر پی بھی چھے سے آٹھ کے درمیان آرہی ہے جو کہ اچھی ٹی آر پی ہے پھر اس کے بعد جیو ٹی وی کا ڈراما تیرے میرے سپنے آتا ہے جو ایوریج ٹی آر پی تقریباً پانچ سے چھے کے درمیان کی لے رہے پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر بھی جیو ٹی وی کا ڈراما عشقہ وے آتا ہے جس کی ٹی آر پی کو شیئر نہیں کیا جا رہا لیکن باقی چار اوپر والے کانٹینٹ کے نسبت اس کی ٹی آر پی بہت کم آرہی ہے تقریباً تین سے دو کے درمیان کی ٹی آر پی لے رہے پھر اس کے بعد نمبر سکس پہ آتا ہے امی آئیشہ جو کہ اپنے ٹائم سلوٹ کے مطابق سلوٹ کو لیڈ کر رہے اور تقریباً ڈیڑھ کی ایوریج ٹی آر پی لہا رہے جو کہ اس ٹائم سلوٹ کے مطابق کافی اچھی ہے پاکی میں تو بھائی صرف ایک ہی ڈراما دیکھ رہا ہوں اور وہ ہے ویری فلمی مجھے وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہے اس پہ بھی کچھ کمی ہیں ممکری کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں وہ تو ویسا نہیں کرنا چاہیے باقی دوسرے ڈراموں کے نسبت ڈیسنٹ اور سٹل کومیڈی ہے آپ کونسا ڈراما دیکھ رہے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر سیون ایک ٹیلی فلم آنے جاری ہے اور مجھے یہ ٹیلی فلم اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ گرین انٹرٹینمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے اور ابھی اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور سٹارکاس بھی ٹیلی فلم والی لگ رہی ہے تو اس لئے پرڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیلی فلم ہوگی اس کا بھی نام فائنلائز نہیں ہوا لیکن سٹارکاس کافی یونیک لگ رہی ہے ہمیں اس میں علیزہ شاہ اور مجھتبہ آباس خان دیکھنے کو ملیں گے اس کی شوٹنگ ابھی کچھ دن پہلے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ہمیں عید پر ایک ٹیلی فلم کے طور پر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آنے روتا نظر آئے گا اگر کوئی ڈراما بھی ہوا تو اگلی ویکلی ریوائنڈ تک اس کی میں جو باقی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو دے دوں گا باقی آپ مجھتبہ آباس خان اور علیزہ شاہ کو اکٹھے دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر سکس ایک مووی آنے جاری ہے جس کا نام ہے رفی اور اس میں ہمیں افان وید اور سونیا حسین دیکھنے کو ملیں گے اور اسے کامران رفیق ڈیریکٹ کر رہے ہیں یہ ایک ہسٹورک مووی ہونے والی ہے لیکن مجھے نہ مووی دیکھ کر لگا بہت اچھا کیمرہ ورک کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سیٹ ڈیزائن اچھے ہیں کاؤسٹیومز اچھے ہیں میک اپ اچھا ہے اس ایرا کی صحیح سے ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن ٹیزر کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹیز کریں اکسائے کہ آپ یہ مووی دیکھیں اس میں کیا تھا پہلے ہمیں دو پولیٹیشن کے آپسی اکلمبے سے فضول سے ڈائیلوگز دکھائے گئے اور پھر سونیا اور افان کے کافی سارے ڈائیلوگز دکھائے گئے ٹیزر ہو کہ تھوڑا فاسٹ پیس ہو ہمیں سٹوری کافی زیادہ دکھائی جائے مطلب تھوڑے تھوڑے اس کے نہ آپ کو کٹس دکھائے جائیں رشیز دکھائے جائیں لیکن یہاں پر صرف دو سینز تھے اور دونوں میں لمبے لمبے ڈائیلوگز تھے وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میک اپ چیک کریں کاؤسٹیوم ڈیزائن چیک کریں اور ان کے ڈائیلوگ ڈیلیوری چیک کریں ان کی ایکسینٹ پہ پکڑ چیک کریں آڈینس یہ چیک نہیں کرتی اگر آپ کی مووی میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا صرف آپ نالیج دوگے اور آپ ایک آرٹ ٹائپ مووی بناوگے تو پہلے اتنی آکے کہاں چلی گی پتہ بھی نہیں انکہ چلا تو اس کی بجائے آپ ایک اچھی ہسٹوریکل انٹرٹینمنٹ والی مووی بناو کہ آڈینس اسے دیکھے اور انٹرٹین ہو تو مجھے سب کچھ اچھا لگا لیکن جو ایک تڑکہ ہوتا ہے جو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہ ہی مسنگ لگا جو مووی کا اصل کام ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ باقی اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگلے تین چار منت میں ہمیں یہ مووی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد نمبر فائیو ایک نیوز آئی ہے کہ زاویار نمان اور رابیہ کلسوم ہم ٹی وی کا ایک ڈراما کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ٹیلی فلم بھی ہو سکتی ہے اب دو چینسز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زاویار کنزا اور ازان کا ایک ڈراما آ رہے ہیں اور اس کی شوٹنگ جو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے باقی اب یہ نیوز بھی آئی ہے کہ ان دونوں کا ایک ڈراما نجا رہے ہیں باقی اگر یہ ڈراما ہے تو ہمیں جو رابیہ ہے وہ کنزا، ازان اور زاویار والے ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر یہ کوئی ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے تو پھر ہمیں رابیہ کلسوم اور زاویار کی عید کی کوئی ٹیلی فلم دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی آپ کیا چاہتے ہیں کہ رابیہ کلسوم ہمیں اسی ڈرامے میں دیکھنے کو ملے یا کوئی ایک ڈیفرنٹ ٹیلی فلم ہو وہ ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر فور گرین انٹرٹینمنٹ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما اسی رمضان میں آئے گا جس طرح وہ آ رہے ہیں لیٹس ٹرائی محبت یا رفتہ رفتہ ادر وائز یہ ایک پورا ڈیفرنٹ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا نام ہے دل مانے نہ اور اس کی سٹاکاس میں ہمیں ازفر رحمان مدیہ امام نورین گلوانی آئینہ آصف کاشان اور زینب قیوم دیکھنے کو ملیں گی اس کی رائٹر یا اس کے رائٹر کے بارے میں ابھی نہیں پتا لیکن اسے امین اقبال ڈیریکٹ کرنے ہیں اور یہ پورجیکٹ بی جے پرڈکشن کے مطبع بابر جویت کے پرڈکشن آس کے بینر تلے بن رہا ہے اس کی شوٹنگ ابھی کچھ ہی دنوں میں ختم ہونے والی ہے یہ یا تو ہمیں اسی رمضان چھ اپیسوڈ کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا یا پھر ہمیں یہ عید کے بعد ایک پروپر ڈراما کے طور پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد نمبر تھری ایک ڈراما نے جارے جیو ٹی وی پر جس کا آپ سب کو پتا ہوگا اس کا نام جانی سار اب اس کے سیٹ سے کچھ بی ٹی ایس آئے ہیں ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور بڑے بجٹ کا ہونے والے ہیں تو اس کا نام جانی سار اور اس میں ہمیں دانش نمور نوشیروان غزنوی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے ان کے ساتھ لیننگ لیڈی کے طور پر ہمیں ہیوہ بخاری دیکھنے کو ملیں گی ساتھ میں حارون شاہد گنزہ ملک محمود اسلم شمائل خان دانیا انور اور شریف بلوج صاحب دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے اور اسے محسن مرزا ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور یہی ڈراما سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی تقریباً سیکنڈ سپیل کے فیز میں گئی ہے اور یہ ڈراما میں تقریباً ایڈ کے بھی کوئی ڈیرٹ سے دو منت کے بعد مطلب بڑی ایڈ کے قریب دیکھنے کو ملے گا جس کے بی ٹی ایس وغیرہ آپ نے ابھی دیکھے ہیں ان سے لگ رہے ہیں کہ ڈراما بہت زیادہ پاور پیکٹ ہونے والے ہیں اس کبار نمبر ٹو ایک مووی کی نیوز آئی تھی تقریباً ایک سال پہلے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مووی کا نام ہونے والا ہے کرمپور اور اس کی سٹاکاس میں ہمیں دانش تیمور اور دورے فشا دیکھنے کو ملیں گے اس پروجیکٹ کو امیر جسوال مطلب اچھی طرح لے کر چلنے والے تھے اور وہی سے ڈیریک کرنے والے تھے لیکن بعد میں اس مووی کو شیلو کر دیا گیا ایون کے کیسی تیری خودگرزی بہت بڑا ہٹ ہوا تھا تب اس مووی کی پلاننگ ہوئی تھی لیکن اس مووی کو پتہ نہیں ان نون ریزنز کی وجہ سے شیلو کر دیا گیا لیکن اب کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ اس مووی کو امیر جسوال جو ہیں وہ دوبارہ سے رینیو کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں اور ایک نئی کاسٹ کے ساتھ اس مووی کو دوبارہ سے شوٹ کیا جائے گا اب نئی کاسٹنگ کا بھی نہیں پتہ کہ کون ہونے والے ہیں باقی آپ درے اور دانش کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نئی کاسٹنگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا چینل پر آئے گا اس کے علاوہ علی سکندر مکال ذلفکار سخاوت ناز اور ساجن عباس بھی ایک ٹیلی فلم میں کام کرنے والے ہیں جو کہ امید ہے ہمیں کسی چھوٹے چینل پر ہی دیکھنے کو بلے گی جس طرح کی کاسٹ ہے اس کے علاوہ بے رنگ ڈراما جو کہ ہم ٹی وی پر آ رہے ہیں اس کی سٹارکاسٹ کو زین افضل نے جوائن کر لیا ہے اس کے علاوہ احسن خان جوائن وہ ایک پولیٹیشن کے طور پر کسی اپکمنگ بڑے پروجیکٹ میں ہمیں نظر آئیں گے فرحان سعید کی جو مووی آ رہی تھی لف دی سو اس میں مہدون عصر اقبال اور مامیہ شاہ جعفر ہیں اب اس کے ڈیریکٹر چینج ہو چکے ہیں پہلے عمران ملک تھے اب اس کے ڈیریکٹر جو ہیں وہ سعید فیصل بخاری ہونے والے ہیں اس کے علاوہ رزیہ ڈرامے میں ہمیں شہیرہ نظر آئی تھی انہوں نے فاطمہ جنا سیریز کی کاس کو جائن کر لیا ہے اس کی شیوٹنگ بھی جاری ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ بہت بڑی سٹار کاسٹ ہے اس کی تو یہ ہمیں جل دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ہے وہ کافی ساری نیوز جو کہ اس ہفتے کی مطلب میں نے ایک اٹھی کی ہے آپ کو ان میں سے سب سے اچھی نیوز کونسی لگی آپ کی اس پروجیکٹ کس نامے کے لئے ایکسائیٹڈ ہے اس سیریز کو لے کر آج کی اپیسوڈ کو لے کر سبسکرائب کریں ملتا ہے کے لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ